گریٹر مینچنسٹر کے مقامی حال میں چودری محمد نواز اور احسان اللہ کی چانب سے برگیڈیر توحید کے عزاس میں اشراعی تقریب کے انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی اسمانچی اور سیول سوسائٹی کے نمائندگاہ نے شرکت کی مزید تفصیلات قرآن مصطفیٰ مغل کس ریپورٹ میں ممتاز سیاسی شخصیت چودری محمد نواز ڈوگا اور چہرمین احسان اللہ ڈوگا نندوال کی طرف سے افاجہ پاکستان سے برگیڈیر توحید زمان ڈوگا کے عزاز میں بولٹن حال میں اشائیہ دیا گیا اس موقع پر چودری مسارت علی بدر احسان ڈوگا چودری جعفر قبال چودری محمد لیاس بلوچ مرادپور چودری محمد اشرف ٹھیک ریاں آفز محمد فارس نندوال کی علاوہ کومینتی رہنماؤں کی بڑی تداد نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلابت قرآن مجید سے کیا گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نے چھاور کیے شوراکہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عور سیر پاکستانی دن رات منت کر کے اپنے ملک کو ذر مبادلہ کی صورت میں زخائر بیج کر ملک کی معشیت کو مضبوط کرتے ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ لہتے ہیں انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کا کردار اہم ہے اور وہ جوان ملک کی سرحدوں کی افاظت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیرون ملک بسنے والے پاکستانی اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دن رات ترقی کرے تقریب کے احتتام پر فلسطین کشمیر بلخصوص پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کی گئی اس موقع پر چودری ارشد محمود کسانہ چودری قبال کلے وال چودری کاشف چودری انیت انجم محمد بقاس نندوال تیب میدی ڈوگا محمد عرف خان محمد بلال افتاب کسانہ ارفاقت علی کے علاوہ بزنس قومنٹی رہنماوں نے شرکت کی گولام مصطفی مغل نمائدہ خصوصی دنیا نیوز منچسٹر